آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل والدہ صاحب الاسر والزمان شہزادی نرجس خاتون علیہ السلام کا لے کرائیں بی بی نرجس خاتون کا یہ عمل بے انتہا مجارب اور آزمودہ ترین وظیفہ عمل ہے لاکھوں مومنین کا یہ آزمایا ہوا وظیفہ عمل ہے اس عمل کو مومنین لازمان کریں ہر مشکل اور ہر پریشانی کا آخری حل ہے یہ عمل یہ عمل اس قدر مجارب ترین ہے اس قدر مجارب ترین یہ عمل و وظیفہ ہے کہ آپ ادھر اپنی زبان پر دعا کے الفاظ لانے بھی نہیں پائیں گے دعا آپ کے ابھی دل میں ہوگی کہ خدا وند متعال صدقہ بی بی نرجس خاتون صدقہ سائبل اسر و الزمان آپ کو بامورات کر دے گا آپ جو بھی مانگنا چاہیں دنیا سے دنیا کی جو بھی آپ کی حاجت ہو جیسی بھی حاجت ہو خدا وند متعال آپ کو لازمان عطا کرے گا صدقہ بی بی نرجس خاتون چاہے رزق میں ترقی ہو برکت ہو ہر کام میں آسانی و مومنین اس عمل کو کریں وہ موجزات کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے یہ بے پناہ بے پناہ مجورب ترین وظیف و عمل ہے یہ ایسا توصل ہے بی بی نرجس خاتون کا جو کسی بھی صورت خدا وند متعال کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا ہے علماء کہتے ہیں شدید ترین مشکلات اور حاجات کے لیے اس عمل کو آپ ایک مرتبہ لازمان بے شک آزمانے ہی کی نیت سے کر کے دیکھیں مشکلات کے پہاڑ بھی آپ کے سامنے ہوں گے تو وہ مشکلات کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جب ہر طرف سے راستہ بند ہو جائیں کوئی امید کوئی سہارہ کوئی آسرہ نظر نہ آئے مومنین اس عمل خاص کو کریں بے انتہاں مختصر ترین یہ پانچ سے دس منٹ کا عمل و وظیفہ آپ کی زندگی کو بنا دے گا آپ کی نسلوں کو بنا دے گا دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں ہوں گے نسل دل نسل آپ امیر ہو جائیں گے فقط اس مختصر ترین عمل کے صدقے میں مسئلہ کتنا ہی بڑا ہو اس عمل سے فوراں کے فوراں حل کر دیا جائے گا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ بے انتہا پریشان حالوں مسئیبت زدہ ہوں حاجات قبول نہ ہو رہی ہوں تو آپ نے تین دنوں تک لگاتار تری ڈیس کنٹینیوسلی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ بعد نماز مغربین یا وقت مغربین سے کچھ دیر پہلے اس عمل کو کر لیں یا وقت مغربین سے کچھ دیر پہلے کر لیں یا بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی بھی وقت اس عمل و وظیفے کو کر لیں عمل و وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے تینوں دنوں تک سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ کے اس کا حدیہ بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تینوں دنوں تک آپ نے دو رکعت نماز کا حدیہ بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد تینوں دنوں تک نماز پڑھنے کے بعد مسلحی پر بیٹھ کر بینا کسی سے کلام کیے یاد رکھئے گا دوران عمل آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا ہے مسلحی پر بیٹھ کر بینا کسی سے کلام کی اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز دروت کے درمیان میں سب سے پہلے آپ نے سورہ کوسر کی سورہ کوسر کی آپ نے ستائیس مرتبہ ٹوئنٹی سیون ٹائمز تلاوت کرنی ہے ستائیس مرتبہ ٹوئنٹی سیون ٹائمز سورہ کوسر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے دو سو مرتبہ ٹو ہنڈرڈ ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا وہ ذکر ہے یا علیم و یا قدیر یا علیم و یا قدیر اس ذکر کی آپ نے دو سو مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد پیشانی کو سشدگاہ پر رکھ کر خداوند متعال کو زمانے کے امام کا بی بی نرجس خاتون کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلاؤ مسیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل صدقہ شہزادی نرجس خاتون مومنین کو ان کی حاجات عطا کر دی جائیں گی اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجهم اجماعین